بسم اللہ الرحمن الرحیم نوٹی فکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا پالک پکوڑا بنانے کے لئے میں نے پالک لیا ہے ایک مٹھی بھر کے پالک لیا ہے اس کو ساف کر کے تو میں نے کٹنگ کر کے دوکے رکھ لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے میں نے پیازو کو بھی میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے اور ایک سے ڈرڈ میں نے جو ہے وہ آلو لیا ہے آلو کو میں نے فنگر سلائس میں کاٹا ہے فنگر والے جو سلائس ہوتی ہے چپس والے وہ ہم پکوڑے بنائیں گے پانی ہس بھی ضرورت چھٹکی ہم نے زردہ کلر کیلئی ہے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون نمک 2 ٹی سپون دھنیا کٹا لائل میچ 1 ٹی بل سپون روزہ رکھا ہوا ہے تھوڑی سی کنفیوجن ہو رہی ہے اس کے لئے میں مازد چاہتی ہوں ایک بڑا برتن لیں گے بول لیا میں نے اس کے اندر ہم پیاز آلو اور پالک شامل کریں گے ساتھ ہی ہم یہ مسالے سارے ڈال دیں گے زردہ کلر تھوڑا سا میں نے لیا اس سے اگر آپ پکوڑے جو ہیں وہ فریش فریش کلر والے بنیں گے ہمارے اچھے سے ان کو مکس کر لیتے ہیں ویسن جو ہے وہ میں نے چھنا ہوا ہے ویسن ہے ڈال دیں گے اگر کم لگا تو اور ڈال دیں گے پانی ڈالیں گے اور اچھے سے اس کا گھول تیار کر لیتے ہیں ہمارا پری ہیٹ ہو گیا ہے پکوڑے ہم جو ہیں وہ فری کر لیتے ہیں پکوڑے جو ہاتھ کے ساتھ ڈالنے کا مزہ آتا ہے وہ چمچ کے ساتھ ڈالنے کا نہیں آتا میں تو ہاتھ کے ساتھ ڈال رہی ہوں اگر آپ کو ہاتھ کے ساتھ ڈالنا نہ پسند آئے تو آپ چمچ کے ساتھ ڈال لیں دیسی طریقے سے میں پکوڑے بنا رہی ہوں بڑے سمپل سے اور آسان سے اسی طرح ہم ساری کڑائی کو بھر لیں گے اور فرائی کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ پکوڑے ہمارے بڑے زبردست کرسپی اور بہت ہی مزے کے تیار ہو گئے ہیں میں ان کو نکال لیتی ہوں اچھے سے آج نکال لیں گے اس کا خلیم میں نے بند کرتی ہے اور ڈی شاوٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ پالک کے پکوڑے ہمارے تیار ہو گئے ہیں ان کو میں نے ڈی شاوٹ کر لیا ہے ساتھ میں نے کشتے کی چٹنی لیا ہے آپ میرے چینل کا وزٹ کریں وہاں سے آپ کو کشتے کی چٹنی مل جائے گی ساتھ میں نے کیچپ رکھی ہے آپ اسے دھئی کی چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جن کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے میری ریسپی کو لائک کیجئے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سب آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں زمان میں رکھیں آپ بھی میرے لئے دعا کیجئے اور دعاوں میں یاد دکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی